موسکار محمد آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائی نیوز اس وقت کے سب سے بڑی خبر سے شروعات کر رہا ہوں درشکو اور بڑی خبر بریج بھوشن شرن سین کو لے کر رہا ہے ایک طرف جب کرناٹک بیدھان سبح چنہ میں کانگریس باجی مار رہی تھی تو وہیں دوسری طرف بی جے پی کے قدعور نیتا دون کہے جانے والے بریج بھوشن شرن سین کا استیفہ ہو رہا تھا ان سب کے بیچ میں سوال یہ ہے کہ آخر کیسے استیفہ ہوا کیوں استیفہ ہوا یہ سوال اٹھنے لگے اور اس کے بعد بی جے پی کے لئے پریشانیاں بڑھنے لگے حالانکہ کل قرارہ ہار ہوئی ہے اس کے بعد سے سوالوں کے گھیر میں تو ہے ہی لیکن اس سے زیادہ چرچہ بریج بھوشن شرن سین کو لے کر ہے کہ آخر بریج بھوشن شرن سین کا استیفہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ تمام سوالوں کا جواب درشکو اب آپ کو بتانے کی ضرورت ہے اور میں بتانا چاہ بھی رہا ہوں تو چلی جڑا سب باریک سے بتا دیتے ہیں کہ کیسے جو ہے ان کا استیفہ ہوا آپ کو بتاتے ہیں کہ کرناٹک چناب کے نتیجے آتے ہی بریج بھوشن شرن سین نہیں رہے اب کستی سنگ کے ادھیاکچ 45 دن میں وف آئی کے چناب کرائے گی آئیوے کی کمیٹی آئیوے نے وف آئی کے نیربردت مان پتہ دیکاریوں سے انٹرونیشنل ٹورنمنٹ سے بھارتی کھلاریوں کے انٹری کے لیے لاغنگ کی بھی مانگا ہے آپ کو بتاتے ہیں بریج بھوشن شرن سین کی تیرمائی 2023 کو تقنیقی روپ سے ریسلر فیڈریشن آف انڈیا کے پرمکھ نہیں رہے بھارتی اے اولمپنگ سکھ سنگ یعنی انڈیا اولمپنگ ایسوسییشن نیشنی بھارتی رمائی کو محف کیجئے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سبھی نیبرتمان پتہ دیکاریوں کو تتکال پرواب سے مہاسنگ کے کسی بھی پرشاشنگ سماروں میں حصہ لینے اور آرثک کامکاج پر روک لگا دی ہے آئیو کا تاجہ فیصلہ جنترمنٹر پردیش کے شیر سے پہلوانوں کے دھرنے کے نظر اہم مانا جا رہا ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کی بریج بھوشن شرنسی نے استیفاتو دے دیا ہے یعنی کہ ان کو دلا دیا گیا ہے کیا آپ جیل جائیں گے یہ بڑا سوال ہے پہروابال خیرینی کو اس پہ کیا روک رہے گا یہ ہم آپ کو آنے والی وقت میں بتائیں گے آمد آسف کی ریپورٹ اس پہ نہیں